وہ لوگوں نے اس چیز میں جو لیجی سٹورن کو اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کی ہے میں اگزمپل دینا چاہوں گا جہاں پہ چار دیویں ہیں جو ہیں ہمارے جتنے ٹریبل جنٹس ہیں جو چار دیویں چار دیویں جوالا جی چندبونی چونڈا کانگڈا بہت بڑی بات ہے جہاں پہ ہمارے ویشن دیوی کے ساتھ ساتھ میں اور کوئی دس دیویں ہیں اور وہ ایک سرکر بن جاتا ہے ان کا جو وہ ویب سائٹ دیکھ لیجیے جا ان کا جو پبلسیٹی مٹیریل ہے انہوں نے اس سرکر کو ایک جون میں نہیں بانٹا گیا گی ایک دیوی کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا تیسری کے بعد چوتھا جب کشمیر ٹورزم کو لے کر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے سرکار دوارہ کہ جب کشمیر میں جتنے بھی ٹورزم پوائنٹس ہیں انہیں اس حد تک پرموٹ کیا جائے کہ ٹوریسٹ کھینچا چلا ہے وہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کی سرکوں کے اوپر ایک ریڈ کلر کی بس جمہو درشن جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا وہ بھی چلائی گئی تھی لیکن کچھیں مہینوں کے بعد وہ بس بھی نظر آنا بند ہو گئی اسی طریقے سے کئی سارے انیشیٹیوز جمہو کے الگ الگ ریجنز میں جمہو کے جتنے بھی ٹورزم پوائنٹس ہیں انہیں پرموٹ کرنے کے لیے لیے گئے لیکن دھیرے دھیرے اس انیشیٹیو کے اوپر جب کام اس حد تک نہیں کیا گیا تو وہ جو قدم اٹھائے گئے تھے وہ بھی ایسا لگنے لگا کہ یہ سب فیوٹائل ہے اسی پر بات کرنے کے لیے اور اب کیونکہ لیفٹنین گورنم انوت سینہ نے کہا ہے کہ تین منت کا تین مہینے لمبا ایک فیسٹیول جو ہے وہ جمہو کشمیر میں چلایا جائے گا جہاں پر رورل ایریا سے لے کر اربن ایریا سکھ پلگرم سپوٹس ہوں یا ٹورزم سپوٹس ہوں ان سبھی کو پوپلرائز کیا جائے گا تاکہ ٹورزم کو جمہو کشمیر میں بڑھاوا ملے اس کے اوپر کوشش کی جائے گی اسی پر سمجھنے کے لیے کی ایسی کیا بدلاف کی ضرورت جمہو کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہے اور جمہو کشمیر کی ٹورزم پولیسی میں ہے جس طریقے سے ہماشل اور دیش کے الگ الگ بھاگوں میں ٹورز کھینچا چلا آتا ہے اسی طریقے سے جمہو ریجن میں بھی اور جمہو کشمیر میں بھی ایک یاترو جب آئے وہ یاترو کے طور پر نہ آئے وہ ایک تورس کے طور پر آئے اور وہ پورا جمہو کشمیر گھوم کر جائے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں جمہو کشمیر ٹورزم ٹرین پیپلز فیڈریشن کے فاؤنڈر مہیش چندر پادا پادا جی ویلکم تو سٹریٹ لائن سب سے پہلے یہی سمجھنا چاہوں گی کہ اب دوبارہ سے ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے دوبارہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج سے پہلے بھی کئی کوششیں کی گئی کہ جمہو کشمیر میں ٹورزم کو بڑھاوا ملے یہ کوشش یہ ہے کہ تین منتھ لمبا جو ہے ایک فیسٹیول چلایا جائے جسے ٹورسٹ اٹریکٹ ہو جمہو کشمیر میں اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کے اس چینل کے مہادیم سے ہمارے ہونے لفٹرین گورنر صاحب منوی سینہ جی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پاسٹب انشیٹب ہے جو انہوں نے اسی کا جو انشیٹب لیا ہے کیونکہ ہماری جو جمہو کشمیر کی جو ریاست ہے یہ ٹوٹلی ٹورزم پہ ڈپینڈ ہے اور یہ جو فیسٹیول کا انہوں نے انشیٹب لیا ہے یہ باقی سرہنی ہے لیکن جو فیسٹیول جو کلچر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کافی دیر سے جہاں پہ فیسٹیول کی جو پرتھا ہے وہ چلتی آئی ہے لیکن جو تھری منت کا انہوں نے یہ کوورٹ کی جو سیچویشن اس ٹائم پہ لوگوں نے خاص کر کے جو ٹورزم انڈرسٹری میں جتنا ڈاؤن فال آیا ہے ٹوٹلی ٹورز سیکٹرز کے میں جتنی انیمپلائیمنٹ دوارہ لوگ بچارے بہت 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 بھی روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ سمجھو گی ایک آکسیژن کی طرح یہ کام کرے گا لیکن میں آپ کے مادیم سے رکیسٹ کروں گا گورنر صاحب کو بھی ہماری ایڈمیسٹیشنز کو بھی ہماری ایڈمیسٹیشنز میں جو لوگ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ بوجھ بالے لوگ ہیں جو بھی سیکرٹری لیول کے ہیں کمیشن سیکرٹری ہیں یا ہمارے میتہ صاحب ابھی چیف سیکرٹری آگے ہیں کیونکہ انہوں نے جمہو کشمیر کی ریاست کو بڑی دیر سے یہ لوگ جہاں پہ پوسٹڈ ہیں تو یہ بلی بانتی جمہو کشمیر کی ستیتی کو جانتے ہیں لیکن میری ایک پرسنلی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ ہماری آرگانائشن بھی چولہ پندرہ سال سے اسی قوازمہ لگی ہوئے ہیں اور دوزار بارہ سے پٹرگللے ہمارا امنہ جاترہ کے ٹائم پہ ہم پبلسیٹی جو انٹرمیشنز ہیں یہ ہماری آرگانائشن جو ہے اس کا لیے انشیٹیو لیتی رہی ہے تو ہمارا ایک پانچے جگہ پہ جو اپنے بوتھ انسٹال کرتے تھے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہر چیز میں کوئی نہیں کوئی کچھ کمی رہ جاتی ہے کمیوں پہ بھی آئیں گے سب سے پہلے یہ ہی کہ جس طریقے سے کوورڈ کے ہی اس ٹائم میں دیکھنے کو ملا کہ جب سیکنڈ ویف تھوڑے تھوڑی جب ختم ہونی شروع ہو گئی تو لوگوں کی بھیڑ زمان ہونا شروع ہو گئی نینیتال میں ہیماشل میں شملا میں ان سبھی علاقوں میں ٹورسٹوں نے آنا شروع کیا لیکن جمہو کشمیر کی اگر بات کی جائے تو جمہو کشمیر میں یاتروں کی بھیڑ آ گئی کہ ہمیں شریماتا ویشنو دیوی کے درشن کر نکلے جانا ہے تو جو ٹورزم کی بیک بون جمہو کشمیر میں شروعات سے ہی رہی ہے وہ تو شریماتا ویشنو دیوی رہی ہے کیا کارن ہے کہ جتنی باقی ایریاز ہیں پورے جمہو کشمیر میں انہیں اس حد تک پاپولرائز نہیں کیا گیا اور میں اس میں کشمیر بھی اس لے انکلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ اگر ٹورزم کی فگرز میں دیکھا جائے جتنا ٹوریسٹ ہمچل جاتا ہے یا باقی علاقوں میں جاتا ہے اتنا تو شاید کشمیر میں بھی نہیں آتا تو کیا کمی رہی کہ ان علاقوں کو یا تو اس طریقے سے پرموٹ نہیں کیا گیا یا پھر ٹوریسٹ ہی ان علاقوں میں نہیں آ رہا بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھئے ایٹی نائن سے پہلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمچل کو نہیں کوئی جانتا تھا لیکن جو ٹورزم کی جو ایک رنٹی تھی ہمچل ہمارے آگے دس پرسنٹ بھی کے برابر کا بھی ٹورسٹ نہیں تھا کیونکہ ہمچل میں بہت کم لوگ جاتے تھے جب ملٹنسی جہاں پہ سب سے بڑی ہماری سٹیٹ کو جو ہے ایٹی نائن کے بعد جب ملٹنسی سٹارٹ ہوئی تو وہ ایک ڈر لوگوں میں بیٹھ کیا تو اس بیعت سے بھی لوگوں کی جو کمی آئی ہے لیکن یہ آستہ 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 دبارہ جیسے آپ نے کہا گی یہاں ٹورسٹ ہے تو یہ بڑھتا ہی چلا گیا دوسری میں آپ نے جمہور کشمیر کی بات کی میں پرٹیکلی پہلے پہ میں جمہور ریزن پہ آؤں گا اس کے بعد کشمیر کی بھی بات کروں گا گورنمنٹ کو میں پورا تو نہیں دوں گا لیکن گورنمنٹ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ بھول ضرور ہوئی ہے جو ٹورزم انڈرسٹی ہے یہ کوئی انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ وہاں پہ ڈپلائیمنٹ کر دی نہیں ہے دس بھی دی ہے اپنے کانسٹیبل بھی دی ہے تو ٹورزم ہم نے چلا لیا یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی اس میں بڑی میجر جوگدان کی ضرورت رہتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو ایک آویئر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی خاص انشیٹر میں لیا آج یہ بہت اچھی بات ہے کہ سینہ صاحب نے کہا کہ اس میں جوٹ کو ایمپلائیمنٹ دینیٹ ہوگی بلکل ٹھیک ہے میں جوٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں بہت اچھا انشیٹیو ہے لیکن اس کے لیے اگر پرپر سیریس نیس ہے تو ہماری ایڈمیسٹیشنز کو لاسٹے تک پہنچنا چاہیے کہ ہمارا جو جو جوٹ ہے وہ بچارہ سوچتا کہ مجھے فورت کلاس میں نوکری مل جائے ایک دو اچھا ہے ٹورزم میں ہوسکتا وہ ایک لاکھر میں مینہ کمائے وہ پندرہ ہزار بیسک جب تک وہ بھیئر ہی نہیں ہوگا اب انہوں نے جو ایف سی آئی کا ایک انشیٹیو لیا ہے ایف سی آئی میں بچوں کو جی کورسز بگرہ کوا رہے ہیں سارا کچھ دو وہاں پہ انہوں نے لیمٹڈ رکھے ہوئے ہیں جو پرٹیکورلی جہاں پہ دیکھئے ٹی ٹی ایف جے لگاتے ہیں ٹورزم ٹریڈ پھیر ہے بڑیہ بات ہے جو جو بھی انہوں نے سیمینار آرگنائز کی لیکن جو انہوں نے جائت لیبل جو رولر کی بات مل کر رہے ہیں ڈیسٹینیشنز ہماری ہیں ڈیسٹینیشنز یہاں پہ کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جمعو اور کشمیر کے اندر ہر ڈسٹک میں صرف ایک ڈسٹکی میں بات نہیں کروں گا کہ جو ڈسٹینیشن ابھی تاکہ ٹورزمیپ پہ نہیں ہیں اور ایفر کی وہاں جو ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کے سارے ڈیسی جتنے بھی ان کو پتہ ہے آئی مچیل جو چلی ہے شپ کوڑی چلی ہے کلاز جاترہ چلی ہے وہ جاترہ وہ لوگوں نے اس چیز میں جو لیجیس ٹورزم کو اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کی ہے میں اگزمپل دینا چاہوں گا جہاں پہ چار دیمییں جو ہیں ہمارے جتنے ٹریبل جنٹس ہیں چار دیمی چار دیمی جوالا جی چینٹرمونی چونڈا کانگڈا بہت بڑی بات ہے یہ تو ایک آشرتہ کی بات ہے جہاں پہ ہمارے ویشن دیوی کے ساتھ ساتھ میں اور کوئی دس دیمییں ہیں اور وہ ایک سرکر باند جاتا ہے ان کا جو وہ ویب سائٹ دیکھ لیجیے جا ان کا جو پبلسیٹی مٹیریل ہے انہوں نے اس سرکر کو ایک جون میں نہیں بانٹا گیا کہ ایک دیوی کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا تیسری کے بعد چوتھا اور میں گورنر صاحب سے رکیسٹ کروں گا کہ پلیز یہ ماتا بیشن دیوی جو شرائن بور ہے اس کے چیئرمین ہے چیئرمین ہے گورنر صاحب ہی جب پہلے بھی ہم بورا صاحب کے پاس بھی رائی بابن میں بھی ملے تھے اس میں جو جو ویشن دیوی کی جات رہا ہے اس کو اوورہال جو منیٹرنگ ہے وہ اس کا سیو ماتا بیشن دیوی شرائن بور کرتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے جتنے ریل بیس ٹیشن کے پلیٹ فار ہمارے بس ٹرینٹ کے جو وینیو ہے ہمارے شرائن بور سے بھون سے لے کے ویشن دیوی تاک انہوں نے کم سے کم بھی بہاں دو سو کمپلیکس بنا دی ایبنکہ ہمارے جمعوں میں بنا دیئے کسی نے کوئی اسے اتراز نہیں کیا آپ اتنا منی شیٹمن نہیں کر سکتی انسٹال کرو انفرمیشنز کے لیے چار انپلائز بہاں رکھ دو تاکہ ٹوانٹی فور آور لوگوں کو وہ انفرمیشن ملتی رہے ان کو جانکاری ملتی جائے ان کو ریکارڈنگ پھیر کے کلائیمنٹ کے کلاک روم کے کنٹرول روم کے جو جو چیزیں ٹورس کو چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ٹورس کنونس ہو آدھے لوگ تو ویسے کنفیوز آتے ہیں ان کو ایک ہی لگتا وہاں سے سٹیشن سے یہ بارہ بھئے جیلم جا رہی ہے دو بھئے کرانتی آ رہی ہے وہ بچارہ اس کا سارا مائنڈ بہاں ڈائی بورٹ ہو جاتا ہے ٹورزم کو روکنے کے لیے میری یہی رکیسٹ ہے پوری ایڈمیسٹریشن جی جتنے بھی جے جسٹکوں میں میں نے پڑھا جس میں اخوار میں جو ہمارے کنسرن ڈی سی ہیں ہمارے سبھی نو جوان بچے جے ابھی ڈی سی بنے ہیں ہمیں بڑی خوشی اس کی بات ہے بچوں کو دماغ بڑا چست ہوتا ہے وہ پلیز اس چیز میں جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے اپنے ڈیسٹر میں لوگوں کی پارٹی سپیشن مست ہے آپ پنچائیت لیبل پہ کر لو اس کو اپیشیل ہی مطلب اس کا وہ آپ ایونٹ کر لیں گے کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ میں یہ نہیں کہوں لیکن اس کا ایک جو گرون پہ رزلٹ آنا چاہیے رزلٹ جو ہے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو کنسر جتنے بھی آپ کے جو تصحیل لیبل پہ تصحیل دار ہیں ویڈیوز ہیں جو کنسر نفسر ہیں ان لوگوں کی کمیٹی کانسی چھوٹ کیجئے اور لوگوں میں ایک ایبیرنیس کی کمپین کیجئے آپ کو آپ ٹیچر کو بتائیں گے ان کی پہلے بھرکش آپ لو ٹیچر کو بھیجو بھائی آپ یہ ٹورزم کا ایک قسم کا ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کو یہ دس باتیں بتانی ہے کہ اس میں آپ کو روزگار کی اپریونٹی ہے اس میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کوئی کیفٹی ایریا ہمارے پاس جہاں ہزاروں قسم کی یہ انڈرسٹی میں سب سیٹیز کے پرویزن آئے ہوئے ہیں سب سیٹی ہے سب ہی لوگ یہ گورنمنٹ کی سپانسر سکیم ہے لیکن سب سیٹی جن لوگوں کو چاہیے کوئی بچہ ہے کوئی بچہ ہے وہ بور چلانا چاہتا ہے کوئی بچہ ہے وہ ہارس رائیڈنگ کروانا چاہتا ہے کوئی بچہ ہے وہ سائیکلنگ پیڑل سائیکلنگ کا عمل کا اپنا اس کے پاس یہ کب بتایا جتنا ہی تھوڑا کہ ہم صرف یہ بتا دیں گے کہ گاؤں میں سے ٹریکٹر چلتا ہے ٹریکٹر کے علاوہ کبھی کبھی بات چلتی ہے آپ لوگوں نے ٹیکسی ٹکسی بلنا چاہتا ہے بیسک ٹورزم ایڈوینچر ٹورزم کیا ہے ایکو ٹورزم کیا ہے پیلگرم ٹورزم کیا ہے رولر ٹورزم کیا ہے سپورٹ ٹورزم کیا ہے کتنے ٹورزم ہیں وہ چیچے ڈیفنیشن اب جنورسٹی تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے پرٹکول اب جنورسٹی جو الگ سے ایک بھنگ ہے تو وہ ٹورزم وہاں پہ اس لیبل کے بچے ہوتے ہیں جو وہاں پہ ٹورزم ڈگری کرنے جاتے ہیں جو بیتارہ انڈر میٹر کا آدمی ہے میڈل پاس آدمی ہے اس کو بیتارے کو جہی ہے کہ بھائی مجھے چائب نانی ہے ساپ سوسرے کپ میں چائب بیچنی ہے یا میری برفی بڑی مشہور ہے چھوٹی چیزیں پرائیویٹ سیکٹریز میں کیوں نہیں بات کروں یا تھنڈی خوئی ہے ایک تھنڈی خوئی بل نے اپنی برفی مشہور کر دی ایک وہاں پہ رائیما چاول اس میں مشہور کر دی پلاہ نہیں جگہ نہیں ملے بہاں پہ تو لوکل لوگوں کی تو پارٹ یہ ہمیں سیکھ رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ہم جو چیز ہم سے جیت ہمیں سب کو پڑھ لیا ہم نے سیل لیا ہمیں یہ چیز دیکھنے چاہیے ہاں اس چیز کا جہاں پہ گراؤنڈ پہ اس کا ہمیں اسے چیز برینڈ ویلیو کی بات آپ کر رہے ہیں برینڈ ویلیو کرنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سمجھنا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی کتنی پاور ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور میں اس لئے پوچھ رہوں کیونکہ پچھلے دنوں چنکا جو کی ایک رزوائر کا ایریا ہے ریاسی میں چنکا ایریا ایک دم سے پوپلرائز ہو گیا جب بلوگرز نے باقی لوگوں نے جا کر اس جگہ کی پروموشن کرنا شروع کی پھر وہاں پر پنچائت لیول پر انٹرونشن ہوئی وہاں پر ہارس رائیڈنگ شروع ہو گئی وہاں پر کیفیٹیریا بننا شروع ہو گئی حالانکہ وہ ایریا کہا گیا کہ یہ رزوائر کا ہے یہاں پر یہ سب کر نہیں سکتے لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ خوبصورت جگہ ہے تو لوگوں نے وہاں جانا شروع کیا اور ان کو دیکھنے کا موقع ملا یہی سوشل میڈیا کے ذریعے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان طریقہ جو ہے وہ ابھی تک ٹورزم ڈیپارٹمنٹ نے نہیں اپنایا کہ آپ بھی الگ الگ ایریاس کو اسی طریقے سے پوپلرائز کر سکتے ہیں کم آپ جو لوکل آپ کا میڈیا ہے اسے انکلوڈ کریں آپ بلاؤگرز کو انکلوڈ کریں ان کی پارٹیسپیشن کے ساتھ بھی آپ جو ہے ایک ایریا کو ایک دم سے ناشنل لیول پر تو نہیں کم سے کم لوکل لیول پر پر پرموٹ کرنا تو شروع کر سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح ہوایا اس میں بہت میڈی رول جو ہے میڈیا کا اس میں جو میڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانی کیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کا ایک بہت جو میڈی رول ہے کہ اگر یہ اچھے تکے سے میڈیا کو جوٹلائز کرتے اس کا جوز اچھی طرح سے کرتے کیا وہ شرائن بور کرتا جا جہاں پہ کرتا حران کی بات یہ چیز ہے کہ یہ لوکالٹی ایک پرٹیکولی اس چیز سے جڑی ہے ان کو پتا یہ چیز کا شور ہے کہ جب یہ جاترہ کا فکر دیکھتے ہیں صرف ان کے یہی تھوڑا کہ آج پرٹی آج ترس زیادہ ہو گیا تو آئے لوگوں کو روگ لو آئے اتنے لوگوں کو ملکہ وہ کر دو ملکہ گورنمنٹ کا جی کام ہے کہ اگر ان کے پاس اگر کلوڑ تک لوگ پہنچے دو کلوڑ بھی آ جائیں تو دو کلوڑ لوگوں میں کیا ہمارے جمہو کشمیر میں اتنی ملکہ پڑھ رہے ہیں اب سب لوگ تو کشمیر نہیں جائے پائیں گے کسی کے بعد دو دن کا ٹائم باری ہمارے پاس اتنے ڈسٹرک پڑے گئے ہیں بدروہ دیکھئے کتنی بڑیا جگہ ہے جو نیدی جو جس کے پاس نئی ٹائم ہے اتنا وہ آپ ملکہ بہاں پہ لوگوں کو ملکہ بھی سکتے ہیں ایبنکہ بہاں پہ ہر جو سنستہ ہیں جو لوکل سوسائٹی ہیں جو سبا ہیں جو دھرما ترسٹ ہیں دوسرے کئی ارگنیشن ہیں ان کے آپ تھوڑا سا کر کے اگر آپ کے پاس ہر جگہ پہ کنسر نافیز نہیں تو آپ یہ لوگ یہ جو پرٹی کولے آپ کہیں کہ یہاں پہ میں کبھی اس چیئے کے پرکش میں نہیں ہوں ٹورزم کے لیے روڑ کنیکٹیوٹی بیگلی سکیورٹی پانی یہ پرائیمی ملنی انٹرسٹرکچرز پہلے اس جگہ کو پاپرائز کرو جیسے آپ نے ریاسی کی اگزمپل دی ہے جنڈی جاگدی اگزمپل ہے جیسے ہمارے باقی جو ریسٹنیشنز ہیں ان جگہوں کے آپ نے ملکہ اپنا اگزمپل دی کیا کارن ہے کہ جب کوشش بھی کی جاتی ہے کوئی بس شروع کی جاتی ہے کہ ماتا ویشنو دیوی جو ٹورسٹ آئے گا اسے پتنی ٹاپ وہاں سے ڈائیورڈ کیا جائے یا جیسے جمہو درشن کی بس چلی تھی کہ الگ لگ جو ایریاز جمہو میں ہی پاپلر ہیں باقی علاقے ہیں باقے بہو ہیں وہاں ٹورسٹ کو لے کے جائے جائے یہ جب کوششیں کی جاتی ہیں تو فیلر کے علاوہ اور کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا یہ آپ کی بات صحیح ہے جو آپ نے پہلے کہا گی جیسے سوشل میڈیا ہے دلی میں جیسے جمہو درشن کی آپ نے بات کی بس کی دلی میں ایسے بسیں چلتی ہیں آگرہ میں بسیں چلتی ہیں کیوں گی بہاں پہ میڈیا کا رول ہے ہر آدمی ٹیکسی فور نہیں کر سکتا اس کو پتا جیسے جمہو درشن ہے جہاں پہ یہ ٹورزم کو چاہیے جہاں تو وہ اپنے ان کے پاس یہ پارسز ہونا چاہیے جو جہاں جو پرٹیکولی یہ دو ڈیریکٹر اس لیے ہیں کہ جمہو پرابنس کا علاقے سے ڈیریکٹر ہے کشمیر سے لگ سے ڈیریکٹر کہ آپ کو کہاں پہ لوگوں میں جہاں پہ یہ تھوڑا ہوائی جائج والا ہے ٹورزت آئے گا بچارہ کوئی دوسرا بھی آئے گا تو اس کے لیے بھئی اس کے لیے یہ فیصلیٹی ہے اور ہمارا جمہو بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ سب ہی بڑے بھکر سے کہتے ہیں یہ مندروں کا شہر ہے ٹھیک ہے جی جمہو والوں کو پتا ہے مندروں کا شہر ہے لیکن یہ ہمیں ٹیگ لگا ہوا ہے کہ مندروں کا شہر ہے لیکن مندروں کا شہر ہونے کے بعد جب ہمارے پاس ٹورزت آتا ہے تو ہمارے پاس مندر کے علاوہ ہم اسی کو بتا نہیں سکتے کہ یہ مندروں کا شہر ہے بڑی بات ہو جی یہ ہمارے ایبن کی میں چلو کہنا چاہوں گا خاص کر کے جو ہمارے پرفیشنلزم اس میں لوگ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ٹیکسی اپریٹرز ہیں کے پاس ایک ایسی پالسی ہونی چاہیے کہ ان کو تنخواہ تو دینی نہیں ہے ایک ابھیرنیس پروگرام جیسے ٹی ٹی اپ جس کو پرمٹ دینا ہے آرٹیوں کے ساتھ پر آپ کو پرمٹ ہے آپ کو پنتہ دن کی بہاں ٹریننگ کرنی ہے آگر ایک لائسنس دینے کے لیے جی پہلے اس کو ریس لگواتے ہیں تو ایک آدمی کو ٹیکسی چلانے کے لیے جب اس کو اس نے یونی فارم پہلے اس کو ٹورس ٹیکسی کرنے پرمٹ دے دی ہے تو اس کے اس کے پاس کو کیا کوالٹی آف ایڈوکیشن ہے کیا اس میں مل جے چیز ہے ہماری ارگنیس انشیٹو لیا تھا ہم نے دو سو ڈائیسو لوگوں کو ولنٹیر ٹورس گائیڈ وہاں پہ اپنے کیا میں نے اپنی ارگنیس سے وہاں پہ کیا اور وہاں پہ ہمارے اوپر وہاں پہ باتیں دیکھو جی جہاں پہ ٹورس گائیڈ ہونی چاہیئے تھی جتنی جہاں جاتا ہے تو آپ لوگ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ہم بلکل ایک بڑی شوٹے یہ اتنا بڑا انشیٹو ہے جیسے گورنر صاحب نے جو لیا ہم اس چیز کو جہاں تک اس چیز کا ہماری ریاست کا بھلا ہونے بھلا ہے ہمارے بچوں کو روزگار ملنے بھلا ہے ہماری ڈیسٹینیشن پرموٹ ہوں گی ہم ایک اشاہ محور باتا بنے گا کرائیم کم ہوگا لیکن سب ہی جنسیوں کو کوارڈینیشن سے کام کرنا ہے ہماری پولیس ہے ہماری پولیس ہے میں پولیس کے اپنے کوئی الیگیشن لگا رہا ہوں ہماری پولیس ہے اگر ٹورس گائیڈ جائے گی روکیں گے چلان کٹیں گے دوسرا وہ پوچھے گا بھائی صاحب جہاں سے اس پیشنڈا کی جانا دو کتنا وہ بھی ایسے بات کریں گے جیسے کوئی پتہ نہیں ان کو کوئی بات بتانے میں کوئی پراؤلوم ہے ہماری چل کی پولیس پوری ٹورس گائیڈ کی طرح کام کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی بھائی صاحب دھرمشالہ ہاں بینٹ جی جہاں سے مگلوڑ گان جہاں پہ یہ گورنمنٹ اس میں پراؤلوم کیا ہے بات ملکہ کرنا ہے میں نے پہلے بتایا اس میں کوئی انفورسمنٹ پورا ہمیشہ پیار سے شوق سے ہمارے نو جوان بچے ہیں ہماری کچھ ایسی دیسنیشن سے بہاں پہ ہمارے جو میں رکرسٹ کروں گا اپنے ڈی جی صاحب سے بھی کہ بہاں جو ہماری پولیس پوسٹیں بہاں کوئی بچہ چل جاتا ہے گھومنے کے لئے تو بہاں جا کر اس کو پولیس کہتی کہ آپ جہاں لڑکے لڑکی کیا لینے آئے وہ ملکہ اپنا بچے نہیں اگر وہاں گھومنے چلے گے تو ان کے اوپر ملکہ ترہ ترہ وہ تو بہاراسمنٹ ملکہ ہو جاتی ہے یہ پراثہ باندھونی چاہیے کیونکہ اگر ہم نے ریاست کو جیندہ کرنا ہے ہم ایک انسان ہے کوئی وہاں بچہ جا رہا ہے اس کو ملکہ سمجھنا ملکہ اپنا شروع چاہتا ہے تو یہ اٹیچوڈ ہمیں چینج کرنا ہوگا ہمیں پاسٹیوٹی لینی ہوگی پاسٹیوٹی سے سوائے جووی نہیں ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ ایک ہر آدمی کا فرج بنتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے بزرگوں کی یہ پراثہ رہی ہے ہر چیز کو وہ بھی مانتے رہے ہیں ہر مذہب کا آدمی مانتا رہا ہے چاہے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے آج ہماری یہ جو ہماری اقتا کیوں ہوئے جہاں بہت طرح کے ایسے ایسے ایلیمنٹس آئے جن لوگوں نے بڑا ہمیں یہاں کرمیلائز ملکہ اپنا کرنے کوشش کی لیکن ہم ہم نے جو ٹورزم ہمارا ایک ایسی انڈرسٹری تھی جو کی جمہو کشمیر چاہے بہاں کا ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہم نے ملکہ ملکہ انظام دیا اور ملکہ اس چیز کو چلایا اس میں کوئی ملکہ اپنا چیز نہیں سامنے آئی تو یہ ایک چیز ہمارے اور اس سے ہمارا بات بن تھی رہا اب ملٹنسی تو وہ تو چلو بہار سے کچھ ایسے ایلیمنٹ سکے انہوں نے کوئی کیا لیکن کشمیر میں تو لوگ یہ چیز 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 ہمارے سے بھی بہتریند بہترین چیز 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 ہمیشہ ملکہ اپنا اس نام سے جان رہتا تو میں یہ ہی کہوں گا کہ دونوں ریزن میں میری پرسنلی اپیل ہے کسی ڈسٹرک کو بھنی چھوڑا جائے کیونکہ ڈیریکٹر صاحب ہمارے یہ چاہ رہے لیکن جو ڈسٹرک ایڈمی سٹیشن سے اس کا بڑا میجر رول ہونا چاہیے اور اس سے ہمارا بات بن سٹیشن پرموٹ ہوگا لوگوں کو بہت اپرچونٹی کے چانس ملے ان کی آنکھیں کھلے گی ان کو راستے نظر آئیں گے اور اس سے کیا ہوگا گورنمنٹ کے اوپر بڑھنا اور گورنمنٹ کو ریبنی ہوگا اور شرائن گورن کو جرور کرتا ہوں کہ سٹیٹ گورن کے ساتھ کو بیشون دے بھی آئے ایبن کی ہماری جاترہ کی جو پرتہ ہے میں بتانا چاہوں گا آپ آرت نہیں کرواتے ہیں تو شاید بن بند کر دیا اس کی آپ پیر سسٹم رکھ دیا آپ کے پاس بیز ماترانی کی میر ہے اس کو کیوں آپ جیزا کمرشلائز کر رہے ہیں جیز کو ہماری جاترہ کول کنڈولی سے چلتی ہے کول کنڈولی کے بعد دیو مائی پھر بیشون دیو اس کے بعد بیہروں کے درشن کرنے کے پاس ملک وہاں پہ آتے ہیں تو وہ چیز اپنی بیف سائل میں لانچ کرو دیش سے جو لوگ آئیں گا سوشل میڈیا اتنا جیز ملک اپروچ ہے وہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں کے سوش جا سکتا ہے تو لوگ اس جاترہ کو پروگرام اس طرح سے بنائیں گے اور اس طرح سے وہ آگے اپنی جاترہ کو کملیٹ کریں گے اس کو آپ نے ادھورہ رکھا ہوا پہلے اس کو سمبون کرو تا کہ جس شرطہ جوالہ جانا چونتہ جانا کانگرہ جانا اور چونتہ بھی جانا تو ہماری جو جاترہ ہے اس کو بھی دورہ کریں تو میں شرائن بورد سے جو اس کی ادھیکاری ہیں وہ لوگ سٹیٹ کرنے وہ بلکل اپنے کو علاق سے نہیں محسوس کریں گے آج ہم نے جاترہ چلا چلال آدمی آگے اس میں لوگوں کا بہت رول ہے اس میں کو آپ آج دیکھو آج ہمارا جو بہت بڑی فیصلہ ہے جو جہاں سے دروار موک صاحب نے جو لئی ہے تو آگے جو جتنی بھی جہاں لوگ ہیں جو 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 لوگ کام کرتے تھے وہ پہلے جن آتے تھے وہ ہمارا سارا ویکنٹ ہو چکا ہے جو لوگ آئیں گے لوگ کو رکھیں گے خود ان کا ریمنیو نکلے گا پانی کے بل پہ کریں گے جسے جو ہے جن ریٹ ہوگی یہی پر آپ سے سمجھنا چاہوں گے جس طرح سے آپ نے بات کیا کہ ایک ٹوز کو ڈنیشن ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے بیچ میں اور ٹوز ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں ہونا چھئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تورزم کا hub ہے اور جمہو میں دیکھنے کی جگہیں ہیں جب تک گراؤ لیول سے وہ انپوٹ نہیں ملیں گے کہ اس علاقے میں یہ جگہ ہے اس طریقے سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے تب تک جو پولیسی بننی چاہیے جمہو ریجن کے لیے وہ پولیسی بنے گی نہیں جب تک انپوٹ ہی نہیں ہوگا کہ دیکھنے کو ہے کیا تک چیز ہے جو جمہو میں ہے جمہو میں کوئی اگنور کر دے جی جہاں پہ ہے کچھ نہیں بہاں پہ سب کچھ ہے اس کا مضہ ہندوستان میں کوئی آئے گا نہیں تو جو لوگ جمہو میں جو لوگ دو دن جا تین دن کے لیے جمہو میں رکنا چاہتے ہیں وہ چل جاتے ہیں جو اللہ جی جاتے ہیں کشمیر نہیں جا سکتے اپنے ٹائم سٹیول کے حساب سے شوٹی ایسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ ملازم گرہ تو دو یا تین دن کے لیے تو ان کو دائی ویشن دے بیشن 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 بتا دو دو آپ ان کو اکھنود بتا دو آپ ان کو کس دو 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 تو وہ چیزیں یہ کوئی ایک رسپانسیبل آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں بنتی ہے کہ جہاں تو ہمیں ایسا تو ہے نہیں کہ بگوان کو جہاں سے لے آئیں گی جو دوسرا بگوان جو جمع کو کدرت کی دین کو لے جو ہماری جو ہمیں سیریس ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی بہانے بھائی بھائی ہم جا پائے ہر چیز ہر جگہ پہ انسان منا لیتا ہے ایک پتھر کو بھی آدمی سمجھے اس کو آدمی بگوان ملک مان لیتا جب اس ملک میں نے آپ کو شیب ہفتے بہاں گیا تھا بہاں دنیا بھر لوگوں کسی مکی بیچ رہا روٹی کھلا رہا چیل پہل لگی پورے انکم لگ انہوں نے کم سے کم بھی دو سو کلومیٹر ایریا کو روز گار دے دیا جو کی جاترہ نہیں تھے مجھے لگتا کہ وہاں پکے مکان لوگوں کے بن چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ 20 سال پہلے وہ پکے مکان ہو گئے وہ پیسہ جنریٹ کیا لوگوں نے کچھوں کے پکے بنا لیے بچے ان کی اشے کپڑے پڑھائی اشی کرنے لگے سب کچھ تھی من کپنا خیم کم ہونے لگی ابھی سید من ہونے لگے تو یہ چیز ملک میٹر کرتی ہیں تو میری یہ ایک رکیس ہے کہ یہ پیسہ اگر کوئی بھی گھر اس کو پیش کریں اور لاؤس میں کہوں گا ایک کام کریں اور جو پرائیویٹیشن ہیں اس کو برا پرٹیکول کریں یہ ٹھیکیداری پردھا کو بعد میں تھوڑا سا اس کو پیش ستاف کر ان چیز کو آگے لے اس سے یہ انت میں کہوں گا شکریہ بہت بہت شکریہ تو آپ نے سافت اور پرسنا کی جمو کشمی میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ایک علاقے میں الگ چیزیں ہیں جنہ لوگوں کی participation کے کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا آپ ایک گاؤ میں جب جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس چیز سے آپ ہی کا فائدہ ہوگا تب جا کر لوگ بھی interest لینا شروع ہوں گے اور جو ایک example ہمیں چنکا کے طور پر ملی وہ اس بات کی گوا ہے کہ جب کوشش کی جائے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے